میرے پاس نمبر موجود ہیں کہ ایگزیکٹ نمبر جو ہیں پہلی بات تو سنیں ایگزیکٹ نمبر جو بتائے گئے تھے آرمی چیف کو بتائے گئے تھے بقاعدہ طور پر تحریری شکل میں اس میں مسلم لیگ نواز کی جو سیٹیں تھیں وہ پندرہ اور بیس کے درمیان تھیں سترہ اٹھارہ نمبر اس نمبر کے تھے کہ ان کی سیٹیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تمام انٹیلیجنس ایداروں کی متفقہ ریپورٹ کے مطابق تارہ اٹھارہ سیٹیں تھیں سترہ اٹھارہ اس سے زیادہ کی نہیں تھی اور ان کی سیٹیں پی ٹی آئی کی جو سیٹیں تھیں وہ ایک سو ستر سے اوپر وہ لیڈ کر رہے تھے اور اس سے زیادہ سیٹیں لے رہے تھے لیکن یہ جو اب نتیجہ تیار کیا جا رہا ہے یہ سارے کا سارا فیک نتیجہ ہے اور کیونکہ فارم فورٹی فائیو سب کے پاس موجود ہیں امیدواروں کے پاس موجود ہیں سلمان اکرم راجع صاحب نے پہلا کام کیا ہے انہوں نے چیلنج کر دیا ہے آپ تصور کریں کہ اون چودری کیسے سلمان اکرم راجع صاحب سے جیت سکتے ہیں اور پھر لاہور جیسے شہر میں یہ سب کچھ ہوا ہے سردار لطیف خوصہ جیت گئے ہیں اور یہ اب آتے ہیں ذرا ریزرٹس کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو ایکزیکٹ ان کے پاس پہنچا ہے نمبر جو پاس سینٹر سیکٹی ایٹ پاکستان تحریک انصاف کا ہے جو فارم فورٹی فائیو یہ امیدواروں کے پاس موجود ہیں اس کے مطابق اسلام آباد کی تینوں سیٹے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے بولوچستان میں چار سیٹیں جیتی ہے اور پنجاب میں ایک سو پندرہ سیٹے جیتی ہے پاکستان تحریک انصاف ایک سو پندرہ آوٹ آف ون فورٹی ون اور ایک سو پندرہ سیٹے سندھ میں جیتی ہے سولہ سیٹے اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ نمبر کہاں گئے یہ بھی آپ کو بتا دوں گا سولہ سیٹے جیتی ہے سندھ میں اور خیبر پختونخواہ میں بیتالیس سیٹیں جیتی ہیں اور ٹوٹل ایک سو اسی نشستیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے اقارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائیو اقارڈنگ ٹو فارم فارٹی فائیو اور فارم فارٹی فائیو ان کے پاس موجود ہیں تمام امیدواروں کے پاس موجود ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے نمبرز کیسے تبدیل کی ہیں نمبرز تبدیل کی ہیں ایک سو اسی ابھی ایک سو سیٹوں کا اعلان ہو چکا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو دی چاہ چکی ہیں قومی اسمبلی کی ایک سو سیٹیں اننوس کی جا چکی ہیں انڈیپینڈنٹ جو ظاہر ہو رہے ہیں نا وہ سو سیٹیں اب باقی اسی سیٹیں کدھر گئیں ستر اسی سیٹیں جو تھیں وہ کدھر گئیں وہ ایمکو ایم کو دی گئی ہیں پندرہ سیٹیں وہ پندرہ سیٹیں ان کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ہیں پندرہ سیٹیں جو دی گئی ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں جو MQM کو دی گئی ہیں تو یہ ایک سو پندرہ سیٹیں ہو گئی سو سیٹیں اناؤس کی جا چکی ہیں پندرہ سیٹیں وہ پڑی ہیں جو MQM کی دی گئی ہیں نمبر وان نمبر ٹو اب مسلم ریگ نواز کی جو سیٹیں تھیں وہ ٹوٹل جو بتایا گیا تھا اور جو ایرزیکٹ ہے وہ بتائیں گے انتیجی پندرہ سے بیس کے درمیان آپ میکسیموم نمبر بیس سیٹیں لگا لیں تو بیس سیٹیں ان کی لگا دیں ان کو دی گئی ہیں ستر سیٹیں اس وقت دی گئی ہیں ستر سیٹیں اور ستر میں سے بیس نکال دیں تو بچ گئی ہیں پچاس تو وہ پچاس سیٹیں کس کی تھیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں تو وہ بھی آپ ایک سو ان کو دی جا چکی ہیں اور اس میں پچاس ایڈ کریں جو مسلم ریگ نواز کو دی گئی ہیں پندرہ MQM کو دی گئی ہیں یہ ایک سو پینسٹھ سیٹیں یہ بن گئی ہیں یہ ریزرٹ اس طریقے سے تیار کیا جا رہا ہے کہ جناب بس آپ کریں ہمارا حکم ہے آپ کر دیں تو ایک سو ستر اور ایک سو اسی سیٹوں کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں فارم فورٹی فائیو وہ جو کے نتائج ہیں کیونکہ فارم فورٹی سیون ریٹرننگ آفیسر نے ان کی بنیاد پر جاری کرنا تھا وہ ریٹرننگ آفیسر کچھ غائب ہو گئے کچھ غائب ہو گئے کچھ اغواہ ہو گئے کچھ چھٹی پہ چلے گئے اور کچھ نے کہ آثورٹی دے دی گئے جو مرضی کریں ہم یہ کام نہیں کرتے بہت سارے نے جواب دے دیا اور کچھ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حاضر ہیں تو وہ اب اپنے پاس سے لکھ لکھ کے دے رہے ہیں اور ایک میں مثال آپ کو دے دوں کہ آپ حیران ہوں گے ریزلٹ کیسے تبدیل کیا ہے یہ تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی پیپرز پارٹی کی باون سیٹیں ہیں وہ ان کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا ہاں ایک اور بات ہے ان میں جو سیٹیں دی گئی ہیں یاد آیا سو سیٹیں تو ان کو انانونس کر دی گئی ہیں پچاس سیٹیں مسلم لیگ نواز کو جو دی گئی ہیں ستر سیٹیں ان میں شامل ہیں پندرہ سیٹیں ایمکی ایمکی ہیں یہ ون سیونٹی ون سکٹی فائیو ہو گیا تین سیٹیں پاکستان مسلم لیگ کاف کو دی گئی ہیں موسیقی